اس وقت ہم مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جام شورو کے اندر موجود ہیں اور آئیم ٹیک کی یہاں پہ کانفرنس کہنے کاد ہوا ہے ڈاکٹر مختیار انر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈین ہیں یہاں پہ سر ڈاکٹر صاحب ٹینکی ویری مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر آج کی کانفرنس اور ایک کا کیا خاص موٹف تھا یہ بسیکلی ہماری پہلی کانفرنس نہیں ہے یہ چھٹی کانفرنس ہے بسیکلی ہماری اور اس کا مقصد ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور اسے ریلیٹیٹ جو دوسری ٹیکنالوجیز ہیں الیکٹریکل، الیکٹرانس، کمپیوٹر، سافٹویر، بائیو میڈیکل ان میں کیا لیٹریسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو ہم ایکسپرٹس کو یہاں بلاتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی کیا چیلنجز ہیں اور جو پرابلمس ہیں ان کو کس طرح سالو کیا جا رہے ہیں تو اس میں انٹرنیشنل کافی ہمارے ایکسپرٹس آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیو سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں تو آئیڈیا یہی ہے کہ ہم ساتھ مل کر بیٹھیں اور اپنے ایکسچینج کریں ویوز کے جو نیکسٹ چیلنجز ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ان کو ہم کس طرح میٹ کریں گے اس میں ہم اس سال کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹریلیجنز کو انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کس طرح یوز کریں اور اس کا کیا فائدہ ہوگا ٹیلی کمیونکیشن ڈیپارمنٹ کو تو مین ٹیم جو ہے اس سال کا وہ یہ ہے اچھا سر ڈاکٹر آپ اہم طور پر یونیورسٹیز کے اندر بڑی اچھی اچھی کانفرنس ہوتی ہیں پیپرز پڑے جاتے ہیں لیکن انڈسٹری اس طرح سے رسپانڈ نہیں کرتی کیا دیکھتے ہیں اس آج کی کانفرنس میں انڈسٹری کا کتنے پارٹسپیشن ہے اور انڈسٹری اکیڈیمیا کو کلوز کرنے کے لیے کیا کیا یہ بہت اچھا کسین آپ نے پوچھا ہے ابھی آپ نے اگر آپ کانفرنس میں موجود تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی جی ایف آئی اے وہ بھی اس کانفرنس میں آن لائن شامل ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایف آئی اے سے مل کر اور پاکستان پولیس سے مل کر کوئی ایسی لیب بنائے جس میں سائبر سیکیورٹی پر کام کیا جائے کرمنالوجی اور دوسری اس قسم کے جو مسائل ہیں پولیس کو جو مسائل ہیں ان کو انفارمیشن ٹکنالوجی کی مدد سے کس طرح تعلق کیا جائے تو ابھی ہمارے وائس چانٹر نے اس کانفرنس میں انناؤنس کیا ہے کہ ہم ایک سائبر سیکیورٹی لیب قائم کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان کی انٹریلیجنس ایجنسیز ایف آئی اے اور دوسری جو پاکستان پولیس اور اس سے ہوگا اور انشاءاللہ اس لیب کے ذریعے ہم جو ہے وہ ایک سروس مویا کریں گے پاکستان پولیس کو کہ ایک کرمنالوجی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے آج آپ نے ایک ایم ایو بھی سائن کیا سرسید یونیورسٹی کے ساتھ اس کی کیا خاص بات کی ہم چاہتے ہیں کہ ایک پرابلم جو پاکستانی یونیورسٹیز میں یہ ہے کہ جو انٹر یونیورسٹی کولیبریشن بہت کم ہے تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں کیونکہ سرسید میں بھی کافی ایکسپرٹس ہیں اور مہران یونیورسٹی میں بھی کافی ایکسپرٹس ہیں تو کیوں نہ ہم ساتھ مل کر کوئی کولیبریٹر ورک کریں تاکہ وہ سرسید کے لیے بھی بہتر ہو اور مہران یونیورسٹی کے لیے بھی بہتر ہو تو آئیڈیا یہ ہے کہ ایکسپرٹس ایکسپرٹ کی لیول تک کولیبریشن کیا جائے لیبارٹریز کی حد تک کولیبریشن کیا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کی فیسلیٹیز سے فائدہ اٹھا سکیں اور ایک دوسرے کی ایکسپرٹائز سے فائدہ اٹھا سکیں تینکیو بہرمہ سر